بلٹن کا آغاز کرے ہم خبر سے غریب سے دو وقت کی روٹی بھی چھننے کی تیاری روٹی کی قیمت چار پہ بڑھانے کا پلان مل گیا نان بائی اسوسییشن نے روٹی آٹھ سے بڑھا کر بارہ روپے کرنے کی درخواست دے دی زلین زمین خودی کی درخواست میں موقف اپلایا مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی نہیں بیٹھ سکتے فائن آٹا اور بیس کلو آٹھے کا تھیلہ مہنگا مل رہا ہے مزید صورتحال پر بات کریں گے ہماری نمائندہ عمران اکبر عمران بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں زینب تو بلکل چکے یہ جو مہنگائی کی کہانی ہے بہت ہی پرانی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے آٹا پھر چینی اشائے خرونوس اجناس کی قیمتوں میں اضافہ سبزی پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ اور آج غریب کے لیے دو وقت کی جو روٹی ہے جس میں مزدور بھی کھاتا ہے ہر شہری کھاتا ہے اس کو بھی مہنگا کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں نان بھائی اسوسییشن کی طرف سے مطالبہ کر دیا گیا ہے زلی انتظامیہ سے درحاظ دے دی گئی ہے ڈپٹی کمیشنل لاہور کو کہ آٹھ روپے کی بجائے بارہ روپے کی روٹی کی جائے چونکہ ان کو آٹا جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے بیس کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ ایک ہزار تیس روپے کا مل رہا ہے جس کی قیمت جو آٹھ سو ساٹھ روپے تھی گندم کی قیمتیں مہنگی ہو چکی ہیں مگر روٹی کی قیمت جو ہے وہ آٹھ روپے میں نہیں بیر سکتے یہ کہنا ہے صدر نان بھائی اسوسییشن آفتاب گل کی طرف سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے جبکہ ڈپٹی کمیشنل کی طرف سے زلی انتظامیہ کی طرف سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ خود ساختہ قیمتوں میں ہرگز اضافہ نہیں کرنے دیا جائے گا جبکہ لاہور شہر میں اس وقت ہزاروں تندور ہیں جہاں پر روٹی جو ہے وہ پچھلے سے پچھلے سال یعنی کہ دوزار انیس میں سات روپے کی کی گئی دوزار بیس میں آٹھ روپے کی کی گئی اور دوزار اکیس آ چکا ہے مئی جون کا ہی مہینہ ہے پچھلے سال بھی مئی جون کے مہینے میں ہی روٹی کی قیمت ایک روپے میں ایک روپے اضافہ کیا گیا مگر اس سال چار روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے مہنگائی کا بم جو ہے وہ گرا دیا جائے گا شہریوں پر مزوروں پر جو دو وقت کی روٹی جو ہے وہ کھاتے ہیں اور یہ جو دو وقت کی روٹی یہ صرف اور صرف یہ روٹی کو مہنگا کیا جا رہا ہے ناند کی قیمتیں اس کے بعد جو ہے وہ ہوش روبار اضافہ کے ساتھ مہنگی کی جائے گی مگر روٹی جو ہے اس وقت ہر شہری کھاتا ہے مزور خاص طور پر طبقہ کھاتا ہے بزاروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھ روپے کی پہلے روٹی تھی اس کے بعد ساتھ روپے کی ہوئی اس کے بعد آٹھ روپے کی کر دی گئی اور اب چار روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہوش روبار اضافہ ہے جس میں اس سال جو ہے گندم کی قیمت چودہ سو روپے سے اٹھارہ سو روپے کی گئی ہے اور اس کے بعد بیش کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ آٹھ سو ساٹھ روپے کی ہو جائے مارکٹ میں اس وقت جو ہے وہ ایک ہزار تیس روپے کا دیا جا رہا ہے جس کے باعث جو ہے شہریوں کو بھی کافی پرشانی کا سامنا ہے کیونکہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب جیسے ہی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں روٹی جو ہے اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر کا کیا کہنا ہے آج بلکل ڈپٹی کمیشنر لاہور مدسیر ریاض ملک سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے تو ان کو یہی کہنا ہے کہ خود ساکتہ اضافہ ہرگز نہیں دیں گے صدر جو ہے جو اس کے نان بھائی اسوسییشن کے اور ان کی پوری جو مرکیزی قیادت ہے ان کو بلائیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تاں کہ شہریوں کو ریلیف دیا جائے اور روٹی کی قیمت جو ہے اس کو بالکل نہیں بڑھنے دیا جائے گا ان کے جو بات چیئی تھا اس میں اس کو سنا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس میں ہم ان کو ریلیف بھی دیں آٹے پہ مگر اس کے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے روٹی ہر گز مہنگی نہیں کرنے دیں گے جی ٹھیک ہے امران اپر مرساتی موجود رہی گا ہمیں جوائن کیا ہے صدر نان بھائی اسوسییشن آفتاب اسلم نے آفتاب صاحب کے وقت کا بہت شکریہ آپ لوگ نے درخواست دی ہے کیا موقف ہے آپ لوگ کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر آپ کا شکریہ اصل میں امران بھائی نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے روٹی جو بنتی ہے وہ آٹے سے بنتی ہے سر جب آٹے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس وقت روٹے کی قیمت کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے تو آٹا جو ہمیں آٹ سو ساٹھ روپے کا تھیلہ بیس کیجی کا مل رہا تھا وہ جیسے امران بھائی نے تو کہا کہ ایک ہزار تیس ایک ہزار تیس جو ہے وہ مل ریٹ ہے جی تو مارکٹ میں اس کی قیمت تقریباً ایک ہزار ستر ایک ہزار رسی روپے اور بلکہ کئی جگہ پہ یہ آٹا بیس کیجی کا دیارہ سو روپے میں مل رہے تو اس وجہ سے جو ہے روٹی کی قیمت بڑھانے کی جو ہے وہ ضرورت دے شاہی ہے اور ابھی بھی ہم انشاءاللہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھیں گے اگر ہمیں آٹے میں ریلیف دیا جاتا ہے آٹا ہمیں آٹ سو ساٹھ میں ہی دیا جاتا ہے تو ہمیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہم بالکل بھی روٹی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے لیکن اگر آٹے کو ہی کنٹرول نہیں کر سپا سی گورنمنٹ تو پھر دیکھیں نانبہی بھی انسان ہے ہمارے اخراجات ہیں ہمیں گیس کے بل بھی آتے ہیں ہم نے بھی یہاں سے کما کے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور ضرورت ہے زندگی کی چیزیں خریدنی ہیں ہم نے بھی چکن خریدنے ہیں ہم نے بھی ایسی چیزیں خریدنی ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہیں تو صرف روٹی کو فوکس نہ کیا جائے پورے جو معاملات ہیں وہ اس کو بھی دیکھا جائے اس وقت بازار میں ہو کہہ رہا ہے آفتہ وصلب صاحب دیکھیں گورنمنٹ نے جو آٹھ سو پچاس روپے آٹے کی قیمت مقرر کی ہے اگر خود ساختہ اضافہ بھی دیکھا جائے تو وہ دو سو روپے ہے لیکن یہاں پر ایک روٹی کے پیچھے چار روپے کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے اس میں علمیہ یہ رہا ہے کہ روٹی جو ہے پچھلی گورنمنٹ نے چھے سے سات سال تو روٹی کی قیمت ہی نہیں بڑھنے دی یہ معاملات ہے جب چھے پہ کی روٹی تھی اس وقت آٹے کی قیمت تقریبا چار سو پین سٹر پہ تھی اور تقریبا پانچ سو روپے کا تھیلہ تھا یہ اس سے بڑھا کے یہ چھے سو پہ کلا گیا پھر سات سو پہ کلا گیا لیکن روٹی تندور والوں کو نہیں بڑھانے دی لیکن ابھی بھی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ روٹی جو ہے وہ عمام کی بیسک ضرورت ہے ہم بھی مزدور ہیں تو ہم ہمارے ساتھ بیٹھ کے میں تو کہتا ہوں قیمت بڑھا ہی نہ جائے آٹے کو مینج کیا جائے آٹے کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے گیس کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ہم عمام کو روٹی جو ہے وہ سستی رہ سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ تو وسلم گل صاحب اپنے میں وقت دیا عمران اکبر ہم اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی شکریہ